موسیقی 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 آپ کریں آپ بنائیں ناظرین میں تو پوری شیف ہو گئی ہوں شیف سمیرا میرے درمیان اور مرشلہ زبردست اسکل سٹن سے یہ آئیں ہیں آپ نے ہاتھ کو گریس کر لیں گے ٹھیک ہے اویلی تھوڑا کر دیتے تاکہ ناظرین آپ دیکھ رہے آہستہ ہی خیال رکھیں جلد بازی نہ کریں کہ آپ کا ہاتھ جل جائے اس میں یس اور سمیرا کب سے آپ بنا رہے ہو چلتا مدھا کوکیم ہو گئی ٹوینٹی ایرز ہو رہے ہیں اور کس نام سے آپ کا فیس بک ایٹی وغیر ہے سمیرا تارک کے نام سے سمیرا تارک کے نام سے تمام وہاں پر ڈشیز وغیرہ پیجز پینا ہو اس پر میری ڈشیز کے نام ہیں اور کہہ کے کہہ ہیں اس پر میری ریسپیز ہیں ہمیں آپ نے ابھی بتا ہے نیکس ٹائم آپ ہوں گے ہمیں یخنی پلاو بنانا سکھائے گا بہترین یخنی پلاو جسے بلتے ہیں چکن کا ہوتا ہے خاص بہترین یمی سا جو کھانے کے بعد جوسی ٹائپ کا اب یہ دیکھ لیں کہ اگر وہ گوشت کا ہے تو اس کو پہلے سے پہلے سے کوئی کھائیں نہیں رہے میں یہ ہی سوچی تھی سمینہ نے بھی بولنا ہی تھا کہ گوشت میں جو ہے وہ ڈیزیز آئی بھی ہے تو وہ ڈر کے لوگ کھانے ہی رہے ایسا ہی ہے کیا کریں ہوں لیکن پلاو اس کا مزی کا ہوتا ہے بہترینی بھی اسی کی مزی کا ہے لیکن ہم چکن کا بنا سکتے ہیں ٹیسٹ تو آپ کے اوپر ہوتا ہے بلکل 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 اس کا پروسیس ہوتا ہے وہ سب تو سیم ہوتا ہے میں نے آپ کے پرائیز بنا دی گئے بعد میں آپ دیش آؤٹ کی جب آپ اس کو پریزنٹ کریں گے تو آپ دیکھ لیجیے گا جتنے ہوگے آپ اس میں ڈال دو ٹھیک یہ جتنے ہیں اس میں ڈال دیتا ہے اچھا ایک بھی بائنڈن یہ ڈال دیتا ہے کیونکہ آپ کے ہاتھ بلکل ہوئے میں مصالے میں لگے میں تو اس کو ایک ایک کر کر رام رام سے ٹکیاں کو ڈالتے ہیں یہ دیکھیں نازی اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ کے لیے ایزیسٹ ہو جائے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ ڈال گیا زیادہ تیز کرنے تو کر لیجیے نہیں یہ تھوڑا سا ہے ٹھیک 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 نہیں نہیں وہ ڈال دے وہ بس چھیڑیے گا نہیں کہ وہ ٹوٹے نہ جب وہ زیادہ سے ہو جاتا ہے پک جاتا پہ ٹوٹتا نہیں ٹھیک 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 موسیقی موسیقی دف Asian sugar معیلی دیر چپی چپ شکریه موسیقی پینچ 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 ہے کہ پینچ تھوڑا سکتے ہوڑا ہے ایک کام کریے لیجے نا یہ لیجیے ہم سے جگار سیکھیے یہ ہم نے ڈالا اس میں گوڑ ہے اچھا اس کو دیکھیں کہ وہ نہ جل جائے چند لنکار کروں اسی شد ایک مند اس سائٹ پہ آرہیے نا فلم یہاں پر آرہیے اچھا جی اس کو ہم نے اس کو مکس کر دوں جب تک اپنی بہن کی ہرک کرواری ہوں کرواری ہوں اپنے گھر میں لوگوں اپنے فیمبلی میں امی کی بہن کی بابی کی مدد کی جو رہا ہمارے درمین اگر کولر ہے تو پلیز ٹرانسفر ٹوئیر اگر کولر ہے تو بات کروائیں یہ دیکھیں کلر آج ویٹی کی بڑھگر تو سیکارا ہوں تو اپنا فکر کی بڑھگ خوفا Kafka جب کلر ڈوج half capacity چیちو میٹھ کلر باطوہ کالا واقع تھی مفت出 پ RAM کی بركز کلا ہے پر بروخت جی اس کی سیر نہیں гونا برگر برگر چوئے نا ادھورا ادھورا سا لگتا ہے برگر ادھورا یہ میں نے پہلی رہا ہے کہ برگر بھی ادھورا انکمپلی اچھا جی اچھا یہ اچھا ساتھ فرائنٹ فرائز بہا ہے ساتھ یہ پورا ہم نے پورٹوکول دیا کہ فرائز ہیں ہمارے پاس جانا پیٹی برگر ہے ابھی نیکسٹ ہمار پر اس کیا بس ہوں گے دن ہوگے بس آپ آپ نے دسر خون پہ لگانے ہم چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف اور غلام غلام رسول میں دیکھیں پھر غلام غوست مدنی صاحب حصہ موجود ہے اسلام علیکم والد اچھا ہے اور وہ اصل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ذکر کیا جاتا ہے کہ میری زبان پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی چلتا ہے اور کیسے آپ کی کیا اور آج ذکر ہے حضرت ختیجہ تلقبرا کا تو میں چاہوں گی کہ جس طرح ہماری میری پیاری بہن نے بھی ذکر کیا میں نے بھی ذکر کیا اب آپ سیدہ جناب حضرت ختیجہ تلقبرا کا ذکر آپ بھی کریں تو ہمارے علم میں اضافہ ہو جائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعالیہ سید الانبیاء والمرسرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ ماشاءاللہ اتنی خوبصوری ٹرانسپیشن آپ ریگلر اس کو لے کے چل رہی ہیں اور آج دس رمضان المبارک ہے اور آج کا دن مسلمانوں کے لئے انتہائی اہمیت کا حامل دن ہے جس میں ام المؤمنین حضرت ختیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ارس ہے قبیلہ قریش کی انتہائی باہمت بلند ہنسلہ اور زیرک یعنی اکل رکھنے والی شخصیت حضرت ختیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں آپ کو شرف حاصل ہوا پیارے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کا حضرت ختیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالی عنہ یہ عرب کی مالدار خاتون تھی نبی پاک علیہ السلام کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ کے دو نکاح پہلے ہو چکے تھے اور دونوں کا انتقال ہو چکا تھا تو اس کے بعد بڑے بڑے رؤسہ بڑے بڑے سردارانِ قریش جو ہے انہوں نے حضرت بی بی ختیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پیغام نکاح بیجا لیکن حضرت ختیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کرنے سے انکار کیا حتیٰ کہ ان لوگوں نے آپ کو مال و دولت بھی عطا فرمایا کہ آپ کسی طریقے سے ہم سے نکاح کر لیں لیکن حضرت ختیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالی عنہ نے تنہا زندگی بسر کرنے کہ ٹھانی کے ام میں تنہا زندگی بسر کروں گی لیکن آپ کی ایک سہیلی تھی حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ کو جو ہے وہ نکاح کر لینا چاہیے تو حضرت ختیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی کہ جو عبادت گزار ہو تقوی رکھنے والا ہو اور امانت دار ہو اور یہ تمام اصاف جو ہیں وہ حضرت ختیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے سے نبی پاک علیہ السلام کے اصاف کا علم تھا کہ اس وقت عرب میں محمد بن عبداللہ ایک ایسی حسنی ہیں جن کے اندر یہ تمام اصاف پائے جاتے ہیں حضرت ختیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالی عنہ بیسیکل آپ بیسیکل یہ آپ جو ہے وہ تجارت کیا کرتی تھی ملک شام جو ہے وہ کپڑا جو ہے وہ فروخت کرنے کے لئے لوگوں کو بھیجا کرتی تھی اور بڑے بڑے لوگوں کو عرب کے جو ہے ان کو کہتی تھی کہ یہ مال جو ہے وہاں جا کر فروخت کرو تو ان سال جس سال حضرت ختیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک شام تجارت کا فیصلہ کیا اس سال نبی پاک علیہ السلام کا انتخاب کیا حضرت ختیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے نبی پاک علیہ السلام سے مداربت کی کہ سارا مال میرا ہے یہ صرف آپ نے ملک شام میں جا کر فروخت کرنا ہے اور آپ کا ایک غلام نئی سرہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوا نبی پاک علیہ السلام جب جا رہے ہیں تو آسمان سے بادلوں نے نبی پاک علیہ السلام پر سایہ کیا سبحانہ یہ سارے کا سارا منظر نئی سرہ جو حضرت ختیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام ہے یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے کہ کس طرح بادلوں نے نبی پاک علیہ السلام پر سایہ کیا ہوا ہے نبی پاک علیہ السلام ایک درخت کے نیچے نبی پاک علیہ السلام آرام فرمانے کی گھر سے وہاں تشریف فرما ہوئے تو وہاں پر ایک عیسائی پادری وہاں پر موجود ہے جس کا نام نستورہ جس کا نام ہے تو اس درخت کے جنے نبی پاک علیہ السلام کو آرام کرتے ہو جب دیکھا تو میسرہ سے پوچھا یہ کون ہیں تو میسرہ نے کہا کہ یہ عرب میں بہت مشہور شخصیت کے جن کا نام محمد بن عبداللہ ہے وہ ہیں تو میں نستورہ یہ کہنے لگا نستورہ پادری یہ کہنے لگا کہ اس درخت کے نیچے سوائے انبیاء کے کوئی اور آرام نہیں کر سکتا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ خاتم النبیین ہیں یعنی تمام نبیوں کے آخر نبی ہیں سبحان اللہ تو نستورہ نے نبی پاک علیہ السلام کے چونکہ اوساف جو ہے وہ توریت میں انجیل میں نستورہ نے پڑھ رکھے تھے نبی پاک علیہ السلام کے تمام اوساف کو دیکھا جب نبی پاک علیہ السلام بیدار ہوئے تو نستورہ نے کہا کہ میں تمام نشانیوں کو دیکھ چکا ہوں سوائے ایک نشانی کے وہ نشانی یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں شانوں کو دکھائیں اگر دونوں شانوں کے درمیان مہرے نبوت ہوگی تو آپ اس کا مطلب ہے کہ آخری نبی ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان مہرے نبوت کو جب دیکھا نسورہ پادری نے تو فوراں کلمہ پر کر مسلمان ہو گیا پھر نبی پاک علیہ السلام ملکہ شام گئے اور وہاں پر تجارت کی اب یہ تجارت اتنی نفیس انداز میں نبی پاک علیہ السلام نے کی ہے اور میسہ جو غلام ہیں وہ تمام کے تمام معاملات نبی پاک علیہ السلام کے دیکھ رہے ہیں کہ آپ انتہائی دیانت داری کے ساتھ امانت داری کے ساتھ یہ تجارت کر رہے ہیں اور اس تجارت میں بہت زیادہ نفع ہوا یعنی پہلے بھی تجارت کے لئے لوگ جایا کرتے تھے حضرت خطیل اکبر رضی اللہ عنہ کے مال کو لے کر لیکن اتنا نفع نہیں ہوتا تھا جتنا نفع نبی پاک علیہ السلام کے وقت ہوا تو میسہ یہ تمام کے تمام معاملات دیکھ رہا تھا تو میسہ غلام نے نبی پاک علیہ السلام جب آپ واپس تشریف لائے تو میسہ نے کہا کہ آپ جو ہیں نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ جو ہیں وہ پہلے مکہ میں داخل ہو جائیں تاکہ اس بات کا معلوم ہو جائے کہ ہمارا یہ کافلہ جو ہے واپس آ چکا ہے نبی پاک علیہ السلام ایک سرک اوٹ پر سوار ہوتے ہیں اور مکہ میں سب سے پہلے داخل ہوتے ہیں حضرت خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اپنے گھر کے بالہ خانہ میں یہ تمام کے تمام منظر دیکھ رہی ہیں منظر کیا دیکھتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اوٹ پر سوار ہیں اور سرکار علیہ السلام پر بادلوں نے سایا کیا ہوا یہ سارے کا سارا منظر حضرت خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بھی دیکھ رہی ہیں تو برحال این تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد حضرت خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے نبی پاک علیہ السلام کے پیغام نکاح بھیجا یعنی آپ نے خود نکاح کا کہا کہ آپ سے میں نکاح کرنا چاہتی ہوں نبی پاک علیہ السلام اس پر راضی ہوئے آپ نے اس نکاح پیغام کو قبول کیا اور آپ نے اپنے چچا حضرت آپ نے چچا جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو آپ نے ساتھ لیا اور حضرت خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے گھر پر جا کر آپ کی نکاح کی تقریب ہوئی اور جناب ابو طالب نے وہاں پر ایک عظیم شان خطبہ دیا اور آپ کے جو حضرت خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ کہ ایک چچا زاد بھائی ہیں انہوں نے بھی ورکہ بن نوفل انہوں نے بھی خطبہ دیا تو اس طرح یہ نکاح جو ہے نبی پاک علیہ السلام کا حضرت بی بی خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے ہوا اور سب سے پہلی یہ خاتون ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا یعنی خاتون اول اسلام کی اگر کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا غلط نہ ہوگا تو سب سے پہلی خاتون ہیں جو نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لے کر آئی ہیں اور یہ وہ خاتون ہیں جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے خود سلام بھیجا ہے نبی پاک علیہ السلام غارہ حرا میں کئی دنوں تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشکول رہا کرتے تھے تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کافی دن گزر گئے تو آپ تشریف نہ لائے حضرت خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا بنایا اور آپ غارہ حرا کی طرف تشریف لے جا رہی ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے سرکار علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ کی زودہ یعنی خطیجہ القبرہ خانہ لے کر آ رہی ہیں تو جب یہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں تو آپ اپنے رب کا سلام انہیں کہیے گا اور میرہ بھی اسلام کہیے گا اور یہ خوشکہ بھی سنا دیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لئے جنت میں ایک محل تیار کر رکھا ہے اور اس محل میں نہ تو شور غر ہے اور نہ ہی کسی قسم کی تکلیف ہے تو یہ ہے وہ خطیجہ القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے جن کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے خود السلام بھیجا ہے تو یہ آپ کا مقام اور مرتبہ ہے یہ آپ کی فضلت ہے جو کسی اور کو یہ فضلت حاصل نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ایک یوں کہوں گی کہ شہر کے ساتھ انہوں نے اگر پورا حق ادا کیا ہے تو یہ بیجا نہ ہوگا مختی صاحب کہ اور ہمارے لئے مثال بنی ہے میں یہ بھی کہوں گے ہمارے لئے جتنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی امت ہے اور ہم لوگ جو ہیں یہ ہمارے لئے مثال ہے کہ وفدار بیوی وفدار زوجہ کیسی ہوتی ہیں یہ بڑی بات ہے کہ ان کو ہر دکھ تکلیف میں ان کا ساتھ انہوں نے نبایا ہے نبی اپاک علیہ السلام سے سب سے زیادہ دل جوئی کرنے والی دل داری کرنے والی حضرت خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور نبی اپاک علیہ السلام ان سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے حتیٰ کہ حضرت بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ سرکار علیہ السلام اتنا زیادہ ذکر حضرت خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا کرتے تھے کہ مجھے رشک آتا تھا اور میں کہتے دی یا رسول اللہ وہ بڑی خاتون جو عرب کی ہیں وہ تو ابھی چلی گئی ہیں آپ ابھی کو انہیں یاد کرتے ہیں ان سے بہتر تو آپ کو بھی ازواج مل چکی ہیں تو سرکار علیہ السلام نے ان کے اصاف گنوائے اور ارشاد فرمایا کہ آئیشہ جس وقت لوگوں نے میرا انکار کیا اس نے میرا اقرار کیا تھا اور اسی سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی بات ہے اور خوش قسمت ہے خاتون اول تمام امت مسلمہ میں اس وقت انہوں نے کہا کہ پہلی مفتی صاحب نے کہا کہ پہلی خاتون اول ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا مطلب مردہ ذہنی عورتوں میں خاتون خواتین میں اور جب انہوں نے اسلام کی آواز دی تو سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا بڑی بات ہے اللہ پاک ہمارے ان لوگوں کی دعوں کے صدقے میں اللہ پاک ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ و گناہوں کو بخش دے ان کے سجدوں کے صدقے میں ان کی دعوں کے صدقے میں اور اس وقت سید زبیر رحمانی صاحب موجود ہیں اور میں ان سے درخواست کروں گی نہ ترسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے قربل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے محبوب یگانہ ہے جس نے خود پار لگانا ہے خود پار لگانا ہے زغرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زغرا کا وہ بابا ہے خود پار لگانا ہے حسنین کا نانا ہے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامل یہ نسل کریموں کی لج پال گھرانا ہے نسل کریموں کی لج پال گھرانا ہے محروم کرم اس کو رکھئے نا سر مہشم محروم کرم اس کو محروم کرم اس کو رکھئے نا سر مہشم محروم کرم اس کو جیسا ہے نسیر آخر سائل تو پرانا ہے جو رب دو عالم عالم کا محبوب یگانا ہے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علی و صحابہ مبارک و سلم اور تمام آل پر درود اور بات کروں گی اس وقت سب کی شہزادی اور بی بی فاطمہ کو اور سلام پیش کروں گی حضرت خطیجہ تلقبرا کو آج ان کا وسال ہے اور سب اپنے گھر ہر طرح سے دعا خیر کر رہے ہوں گے تمام کر رہے ہوں گے اور ہم سب کو کرنا چاہئے دسویں روزے کو ان کا وسال ہوا تھا اور ام المومنین تمام ماں وں کی سردار ان کو بلکل یہ عزاز اللہ پاک نے بخشا ہے اور ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں اور ان کی زوجہ حضرت خطیجہ تلقبرا ان کی زوجہ ہیں اور ام المومنین تمام ماں کی سردار ہیں ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے ہم پر یہ فضل کیا ہے اور بات کروں گے مفتی غلام غوث انور صاحب سے مدنی صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم ہمارے لئے ایک پیغام ہوتا ہے جب اصحاب اکرام اور اولیاء اللہ کی بات ہوتی ہے پہ غمران دین کی بات ہوتی ہے بی بیوں کی بات ہوتی ہے جیسے بی بی مریم بھی ہیں بی بی فاتمہ بھی ہیں اور میں بات کیونکہ آج ختیجہ تلقبرا کا وسال ہے تو ان سے ذکر کر رہی ہوں تو ان کا جب ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنا ان کی ڈھال بنی ان سے محبت کا اظہار پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے دیکھ ہم پوری دنیا پوری امت مسلمان نبی سے پیار کرتی ہیں بے شک نبی ہم سے بہت پیار کرتے ہیں ہمارے لئے گریہ کرتے تھے لیکن انہوں نے بہت محبت کی اپنی زوجہ بے شک بے شک ایسا ہے کہ نہیں بلکل صحیح بات ہے کہ حضرت خدیت القبر رضی اللہ تعالی عنہ ہر موقع پر نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہی ہیں کبھی بھی ایسا موقع نہیں آئے اسلام سے ہو گیا تو جتنا مال آپ کے پاس تھا وہ سارے کا سارا نبی پاک علیہ السلام کو دے دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا مال اب آپ قبول فرما لجئے اور اس مال کو جہاں چاہیں آپ خرج کیجئے تو نبی پاک علیہ السلام نے وہ سارا مال جو حضرت خدیت القبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کے قدموں پر نچار کر دیا سرکار علیہ السلام نے اس مال کو اپنے پاس نہیں لکھا بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے اس مال کو یتیموں پر غربہ پر اللہ تعالیٰ کو تلقے نبی نے اسے تقسیم فرما دیا اور راہ خدا میں نبی پاک علیہ السلام نے اس مال کو خرج کیا حضرت خدیت القبر رضی اللہ تعالی عنہ کو طاہرہ ایک لکب دیا گیا یہ حضرت خدیت القبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو لکب ملا ہے یہ لکب جو ملا ہے یہ حضرت خدیت القبر رضی اللہ تعالی عنہ کو زمائنہ جاہلیت میں مل چکا تھا یعنی ابھی آپ اسلام قبول نہیں کیا تھے اس سے پہلے ہی آپ کو طاہرہ کا لکب سے موصول کفار کرتے تھے قریش والے کرتے تھے وجہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ حضرت خدیت القبر رضی اللہ تعالی عنہ کو منصوب کیا جانا تھا تو اللہ تعالی کو یہ گوارہ نہیں ہوا کہ حضرت خدیت القبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کاموں میں مشغول کیا جائے کہ جن کاموں کی وجہ سے کل کو نبی پاک علیہ السلام کے لئے تانوں اور تشنی کا باعث بنیں اس لئے اللہ تعالی نے آپ کو یہ لکب اتا فرمایا کہ آپ کو طاہرہ جو ہے وہ لوگ کہنے لگے جس سے نبی پاک علیہ السلام کو کفار صادق اور امین کہا کرتے تھے اسی طرح حضرت خدیت القبر رضی اللہ تعالی عنہ کو زمینہ جاہلیت کے لوگ جو ہیں وہ طاہرہ کے لکب سے موصول کیا کرتے تھے اور حضرت خدیت القبر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بھی کوئی بھی ایسا آپ سے کام سرزد نہیں ہوا کہ جس سے اللہ تعالی کی ناراضگی ہو یا اللہ تعالی جس سے ناراض ہو اور حضرت خدیت القبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ نماز سے اللہ تعالی کی عبادت سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے یہ اسلام لانے سے پہلے بھی اللہ تعالی کی عبادت کرتے تھیں لیکن جب دامن اسلام سے وابستہ ہو گئیں تو اس کے بعد تو حضرت خدیت القبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عادت تھی کہ جب اللہ تعالی کی عبادت کا وقت آتا تو سارے کام کا چھوڑ کر اللہ تعالی کی عبادت کیا کرتے تھیں جب عبادت کیا کرتے ہیں یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بطنِ اطحر سے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرتِ بیوی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا جب ماں کی کیفیت یہ ہے ماں کا مقام یہ ہے ماں ایسی ہیں تو ذرا غور کریں کہ بیٹی پھر کیسی ہوں گی بیٹی وہ جو شہزادی کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو جنتی عورتوں کی سردار بن گئے ہیں بے شک بے شک علیہ السلام کو عطا ہوئیں پیسے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اولاد ہیں لیکن ایک بیٹے حضرتِ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرتِ ماریا کبتیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہیں بکیا جو چھے اولاد ہیں نبی پاک علیہ السلام کی وہ حضرتِ بیوی خطیتِ الکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ دل کرتا ہے کہ ذکر ہوتا جائے اور ہم سنتے جائے اور ساتھ ساتھ ظاہری سی بات ہے کہ جن کے ذکر سے ذکر جڑا ہے ان کا ذکر تو گاہ بگاہ ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور ہم جب نبی کا ذکر کرتے ہیں تو پھر ناتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں ہماری درہن موجود ہیں محمد عویس نقش بندی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں سنہ خواہ تو آج ہمیں بھی سنائیں اور ہمارے کان بھی سنیں ناتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جی ہم مدینے سے اللہ کیوں آگئے قلب حیرہ کی تیسے کی وہی رہ گئی ہم مدینے مدینے سے اللہ کیوں آگئے قلب حیرہ کی تیسے کی وہی رہ گئی دل وہی رہ گئی آجا وہی رہ گئی ہم اسی در پہ مدینے سے اپنی جبی رہ گئی یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و شاہ ہے وہ سکون دیلو جا وہ روح ہو نظر یہ انہی کا کرم ہے انہی کی عطا ہم ایک کیفیت دل نشی رہ گئی اللہ 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 وہا کا درود و سلام اللہ 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 وہا اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام وہ صلات سکو افری رہ گئے دل وہی رہ گئے آجا وہی رہ گئے ہم سی در پہ اپنے جبی رہ گئے زندگانی وہی کاش ہوتی بسے کاش بے غزاد آتے نہ ہم لوٹ کر اور پوری ہوئی ہے تمنا مگر یہ تمنا ہے دل وہی رہ گئے آجا وہی رہ گئے ہم سی در پہ اپنی جبی رہ گئی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد والا آلی و صحابہ مبارک وسلم میرے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں باتت رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن شام چار بجے سے مغرب کی ازان کی دعا تک آپ میرے ساتھ رہیں گے پہلے روزے سے آج دس میں روزہ پہلا عشرہ یہاں پر ہوئے اختتام اور انشاءاللہ کل گیار روزہ ہوگا اللہ کے حکم سے اور تیس روزے تک ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اور میں ان کو بھی جو بچے یہاں پر نات کامپیٹیشن جو ایک ناتیا مقابلہ ہو رہا ہے چھٹا آل کراچی نات کامپیٹیشن تو اس میں آپ حصہ لینا چاہیں گے تو اس کی کوئی ریجسٹریشن کوئی فی نہیں ہے آپ کی عمر ہونی چاہیے آٹھ سے بارہ پندہ سال اور اس میں نمبر جو ٹرانسمیشن کا جو چل رہا ہے اس وقت 03 158248704 اور اس نمبر پر آپ رابطہ کیجئے اور ناتیا مقابلے کا آپ حصہ بن جائیں اور ان بچوں کے لیے جو پوزیشن ہولڈرز ہوں گے ان کے لیے کیش پائزز ہیں اور تمام بچے جو پارٹیسپیٹ کریں گے ان کے لیے ہم نے گفٹس رکھیں کوئی بچہ خالیات نہیں جائے گا اور جب نبی کا ذکر ہو تو ہم آپ کو خالیات کیسے بھیج دیں ایسا نہیں ہو سکتا اور اسپیشلی آپ ہمارے لیے انوائٹیڈ ہیں تمام بچے ہمارے ساتھ یہاں پر روزہ بھی کھولیں گے ہمارے ساتھ اور اسکرین پر نمبر بھی موجود ہے 03 158248704 ان سب بچوں کو آپ صرف ہمیں اور ہماری ٹرانسویشن میں جتنی ظاہر سے بات ہے سب میری ٹیم ہے ان سب کے لیے دعا کریں اور ہمارے وینس ٹی وی کے ہمارے آنرز ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اور ترقی دے اور ہم اس سے بھی بڑی اور بڑی ٹرانسویشن نیکسٹ ایر ہم لوگ کریں اور آپ لوگ ہمارے ساتھ جوائن کریں اور میں ایک بار پھر بتاتی چلوں کہ وہ بچے جو ناتیا مقابلے کا حصہ بننا چاہتے ہیں عمر ان کی ہوگی آٹھ سے چودہ سال کی درمیان اور اس میں انشاءاللہ ان بچوں کو جو بہت اچھی طرح زیر باتہ پریزنٹ کریں گے تو ان کو پوزیشن ہے پرس سیکنڈ ترڈ ان کو ہم لوگ کیش پائز بھی دیں گے ان کو ٹروفیز بھی ملیں گی لیکن تمام بچوں جو پارٹیسپیٹ کریں ان کو ٹیسٹ لینٹ کی جانب سے گفٹ ایمپل ملیں گے اور آپ لوگ سب ہمارے لیے جب اینڈ ہوگا تو ہمارے ساتھ آپ روزہ بھی کھولے گا اچھا جی بات کروں اسپیشلی کیونکہ جب بچوں کی بات ہو یوت کی بات ہو آگے برنے کی بات ہو تو میں اسپیشلی ان لوگوں کا ذکر کروں گی جو ہماری جنریشن کے بارے میں سوچتے ہیں اور ویجن ٹوئنٹی فورٹی کمانڈر سٹی بیلڈر زاکر صاحب چیئرمن اور انہوں نے سوچا ہے کہ آنے والی یوت جو ہے وہ کسی کی مہتاج نہ ہو اور وہ ویجن ٹوئنٹی فورٹی کا حصہ بنیں اور آگے بڑھ کے اپنے ملک کے لیے اپنے لیے سب کے لیے آگے بڑھ کے قدم اٹھائیں اور انشاءاللہ جب آپ ویجن ٹوئنٹی فورٹی کا حصہ بن جائیں گے تو آپ کو ایک چار پانچ سال کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کس جگہ پر کڑیں آپ خود اپنے لیے بھی سٹینڈ آور لے چکے ہوں گے اور اوروں کے لیے بھی آپ نے بہتر کر لیا ہوگا یہاں پر ان کا سپیشل سانگ دیکھیں گے اس کے بعد ایک چھوٹی سی بریک لیں گے لیٹس ہی دیکھتے ہیں ویجن ٹوئنٹی فورٹی کا سپیشل سانگ موسیقی